گھنٹی مکمل ہو چکی ہے ووٹوں کی اور گھنٹی مکمل ہونے کے بعد سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف بازدابطہ طور پر آیاز صادق کی کامیابی کے حوالے سے اپنی نشستوں پر تشریف رکھئے جناب والا اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو جائیں کہ ریزلٹ انونس کرنا ہے آیاز صورتیہ آیاز صورتیہ آیاز صورتیہ آیاز صورتیہ آ روخ آیاز صورتیہ آیاز صورتیہ سردار آیاز صادق صاحب سردار آیاز صادق صاحب گیلری سے کوئی آواز نہ آئے جی ریزلٹ سنیے ملک محمد آمیر ڈوگر صاحب نائنٹی ون ووڈ جی تشریف رکھئے جناب علا گیلری سے کوئی آواز نہ آئے بہت اچھی روایت ہے کہ سردار یاد صادق صاحب آمیر ڈوگر صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے بڑا جمہوری انداز ہے ما شاء اللہ میں آپ سب سے کچھ گزارشاد کرنے کیلئے اجازت چاہوں گا اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو جائیں ہو جائیں سردار صاحب آئیے گا تشریف رکھیں اپنے سیٹ پر تشریف رکھیں تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل تقریم نو منتخب براقین سولویں قومی اسیمبلی پاکستان اس معزز ترین ایوان کے بائیسویں سپیکر کی حسیت سے میرے لئے انتہائی عزت و شرف کا مقام ہے کہ میں پچیس کروڑ پاکستانیوں کے منتخب جمہوری نمائندوں کو پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے ایک نئے سنگ میل پر خوش آمدید کہوں بطور سپیکر میری زندگی کا ایک تاریخی موقع وہ بھی تھا جب آپ سب سے بحثیت رکن قومی اسیمبلی میں نے حلف لیا اور یوں یہ اجتماعی ذمہ داری آپ کو باقاعدہ طور پر تفریز ہوئی کہ اس مملکت خداداد کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا وہ کردار پوری دیانداری اخلاص سے نیت اور خوش اسلوبی سے ادا کریں جس کے لیے عوام نے آپ کو منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے معززر کی اراکین اسیمبلی گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان کی پہلی مجلس قانون ساز سے خطاب کرتے ہوئے باباہ قوم قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے اس ایوان کو مکمل اختیارات کا مالک اور مقتدر ترین ادارہ قرار دیا تھا سو اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں کہ عوام کی طاقت کا سرچشمہ یہ ایوان ہے جس کی وساطت سے عوام پروردگار عالم کی حاکمیت عالی کو بطور امانت اپنے منتخب نمندوں کے ذریعے ہی بروع کار لاتے ہیں سو جہاں یہ مقام و منزلت آپ سب کا مشترکہ احزاز ہے وہیں ہی آپ سب کی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے کہ وطن عزیز کو درپیش مسائل کا حل بہمی مشاورت اور تعاون سے تلاش کریں یاد رکھئے یہ ایوان عوامیان پاکستان کی اعلیٰ ترین دانشگاہ ہے اور اہل پاکستان کی نگاہیں آپ کی جانب مرکوز ہیں سو آپ کے اتحاد و ایمان کی علامت اختلاف رائے احترام رائے سے عوارت ہے سو آپ کا ہر طرز عمل ملک و ملت کے مفاد میں ہونا چاہیے تقسیم اور تقزیب کے لئے نہیں میری مختصر سپیکر شپ میں میری حتر مقدور کوشش رہی ہے کہ میرا دفتر آپ کی معاونت کے لئے ہما وقت دستیاب ہو اس دور میں پارلیمان کی پچھتر سالہ تقریبات کا انعقاد کر کے ہم نے اس محترم ایوان کے دروازے اہل پاکستان کے سب سے پسے ہوئے طبقات کے لئے کھولے اور نتیجتاً انہی نشستوں سے قوم کے بچوں خواتین اقلیتوں حتیٰ کہ خواجہ سراء نے بھی اپنی آواز اہل اقتدار تک براہ راست پہنچائی اسی راہ پر چلتے ہوئے اس معزز ایوان نے آئین پاکستان کی پچاس سالہ تقریبات کا انعقاد بھی کیا جس کی بے حد پذیرائی بھی ہوئی میرے لئے یہ انتہائی میرے اہد سپیکرشپ میں پارلیمان کی مشترکہ کمیٹی کی سفارش پر عمل کرتے ہوئے قومی اسیمبلی پاکستان نے پچاس سال بعد آئین پاکستان کے شایان شان ایک پر وقار اور پر شکو یادگار کی تعمیر کا فریضہ بھی سر انجام دیا جس کا گزشتہ دنوں افتتا کر دیا گیا شہراء دستور پر یہ استعدہ یادگار دستور اور اس سے ملتا باغے دستور جہاں اس شہر کے حسن کو دوام بکشے گا وہیں قوم کو ہمہ وقت اس احساس تباخر سے بھی معمور رکھے گا کہ وہ سب بلا تقسیس مملکت کے برابر کے شہری ہیں جو انہیں وہ چوبیس بنیادی حقوق فرام کرتا ہے جو یادگار دستور کی دیوار پر کنندہ ہے گویا نوشتہ دیوار ہے اور پتھر پر لکی رہے ہیں آئین کی یہ یادگار آپ سب کو ہر صبح اسیوان کی جانب آتے ہوئے یہ یاد دلائے گی کہ آئین کی سربلندی کی ذمہ داری آپ کی ہے اس مقدس دستاویز کے محافظ آپ ہیں اور ان بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے قوم نے آپ کو زامن مقرر کیا ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی باق نہیں کہ ہم یہ فرض کبھی انجام نہ دیکھ سکتے اگر مجھے تمام پارلیمانی سیاسی کی عادت کا تعاون حاصل نہ ہوتا سو میں جہاں اپنے صحاب بصیرت قائد عاصف علی زرداری اور جماع سال شیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹوز زرداری کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کر کے اس جلیل القدر احدے کے لیے مجھے نامزد کیا وہی میں صدر پاکستان مسلم لیگ جناب شہباز شریف صاحب ان کے قائد میاں محمد نواز شریف اور دیگر تمام پارلیمانی اور سیاسی قیادت کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ میرے فرائض کی انجام دہی میں مجھے اب کا تعاون اور سرپرستی حاصل رہی میں قومی اسیمبلی کے تمام سیکریٹریٹ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے اپنے قابل ترین سیکریٹری جنرل اور دیگر مستاد افسران کے ہمراہ مجھے ہر ممکن سہولت اور معاونت فرام کی انتہائی حساس اور نازک موقع پر ان افسران نے جس تشاورانہ ذمہ داری اور تمام سیاسی مسلطوں سے بالہ تار ہو کر اپنا قردار ادا کیا یہ اسی کا صلح ہے کہ بنا کسی رکاوٹ کے پاکستان کا جمہوری پارلیمانی سفر جاری اور ساری رہا جناب سردار ایاز صادق صاحب کا انتخاب اس معزز ایوان نے ہمارے نئے سپیکر کے طور پر بھاری اکثریت سے کر لیا ہے یہ یہ جہاں ان کی قائدانہ صلحیتوں پر اس معزز ایوان کے اعتماد کا مظہر ہے وہیں ہم سب کی ان مشترکہ توقعات کا اظہار بھی ہے کہ آپ اسی مطانت اخلاص مندی اور شفقت سے اس ایوان کے کسٹوڈین کا فریضہ سار انجام دیں گے جو آپ کی محترم شخصیت کا خاصہ ہے میری سیوان کے لیے نیک فال ثابت ہو آپ کی قیادت میں ہم اعلیٰ پارلیمانی روایات کے نئے سنگ میل تہہ کریں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تئیس ماہ پہلے مجھے حلف آپ نے دلا کر یہ گاؤن پہنایا تھا آج آپ کا قرض میں اتار رہا پروردگار عالم آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان آپ سب کی بصیرت و قیادت میں کامیاب و کامران ہو آپ سب کا ازہد شکریہ پاکستان زندہ بات